بسم اللہ الرحمن الرحیم جی نظرین فیصل مزاد کی فتر میں حاضر ہوں اس وقت میں موجود ہوں شہید چوکے قریب جلہ کونسل کے سین میں سبزہ زار میں اور یہاں پر جمہو کشمیر یونائٹڈ ویل فیر ونگ کی طرف سے جو سہری اور افتاری کا سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری ہے سینگلوں افراد یہاں پر آتے ہیں مستفید ہوتے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صافی جناب راجل جعوید صاحب زبردہ سار آپ اس کو کور بھی کرتے ہیں زبردہ سکدام ہے سینگلوں افراد اور غریب گروہ بہت زیادہ در مستفید ہوتے ہیں اس کاوش کی اوپر آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ساب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کا اور جہاں تک آپ نے ہمارے لئے بیگ ورڈنگ کی ہے ہم سے بھی یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں سافت میں بہت بہت سینئر کولیگ ہیں وہ بھی اپنے مفتی چرائیڈیو کاموں کو پرموڈ کرتے رہتے ہیں مجھے صاحب سے اچھی بات لگی نا اس کراسی فیلڈ میں اگر کیمرے کی آنکھ سے کور کیا جائے بہت باعزت بہت احترام کے ساتھ ولینٹیرز کا جو جوش و خروش ہے نا یہاں جو بھی آتا ہے اور اس کو کبھی یہ بروانی ہوتی کہ جی میں نے افتاری کرنی ہے میں اپنے لئے یہ کچھ کروں وہ آ کے یہاں کام کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ اور کھانے کا آپ کو بتا ہے کہ جو ناظروں کو مساکین کو سفید پوشوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا کام ہے میں اب بھی ایک اتفاقے رکش ہے اور بڑے پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آئے تو ان نے کہا کہ میرے آٹھ بچے جی جی بھائی میرے لئے بھی ان کو کہہ دیں کہ کچھ نہ کچھ کریں میں نے کہا آپ پہلے تو آ کے افتاری کریں یہاں اس کے بعد دیا ہے کہ میں آپ کی بات کرو ہوں گا جہاں ہم واقعے ملتے ہیں وہ یونائٹیڈ مومنٹ کرتے ہیں ہاں سب سے بات کر لیں ہم آدھا تھوڑ سے موجود ہیں سر زبردست خود یہاں پر موجود ہیں آپ کا تعاون بھی ہے اوصلہ افضائی بھی کرتے ہیں آپ کیا کہیں گے یہ جو خوبصورت کاوش ہے السلام علیکم جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت ہی خوبصورت ایک کام یہ مومنٹ کر رہی ہے جہاں پہ مزدور جتنے مسافر ہیں مزدور ہیں جتنے غریب گربہ ہیں اور بائیزت طور پہ آکے ایسے نہیں کہ جو احسان کر کے کسی کو دیا جاتا ہے کھانا یہاں پہ بہت بائیزت طور پہ ان لوگوں کو بٹھا کے کھانا دیا جا رہا ہے اور اس میں سپیشلی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس وقت ہمارے جو دو بھائی ہیں جنہوں نے آمر ریاض بھٹی صاحب اور ملک ندیم احمد صاحب جن کی کاوش اور مبت سے ہم اس چیز کو آج کے دن ہم اس کو آرگنائز کر رہے ہیں اور مزید اپنے بھائیوں کو جو ہم تاون کر رہے ہیں اور ان کے آگے ڈی ٹو ڈی جو آنا افتاری ہیں ہوتی جائیں گی ان کی جو آنا اور سپیشلی میں شکریہ ادا کروں گا صدیق مدرہ اٹھور صاحب کا اور زفریاب سبانی صاحب کا کہ وہ بھی جو آنا کوٹلی میں بھڑ چڑ کے ہر فلائی کام میں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں اور میں امید کروں گا کہ وہ ہمارے اس کاؤز میں بھی ہمارے حصہ ڈالیں گے آپ کی محبتوں کا شکریہ کاریا افتاری تو بہت سارے لوگ دیتے ہیں شہر میں بیش مار جگہوں پر افتاری ہے ساتھ ساتھ سہری دینا پوری رات جاگنا بڑا مشکل کام ہے دونوں کام کرنا کیسے منٹین کرتے ہیں سر رب کی رضا کے لیے جب کام کیا جاتا ہے تو مشکل نہیں ہوتا تو جب سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے ابھی تک رات کو سونے کا سلسلہ نہیں ہے تو الحمدللہ اس کے لیے یہ افتاری کے بعد پوری رات اگلی تیاری کرتے ہیں اور جو صبح ہمیں ٹائم ملتا ہے پھر ہم انشاءاللہ سوتے ہیں تو اللہ تعالی حمد بھی دیتا ہے میں نے اس میں دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جب ہم افتاریاں نہیں دیتے تھے جب سے یہ کام شروع کیا ہے تو اللہ تعالی اثر کے بعد اتنی طاقت دیتا ہے کہ پوری رات اسی طاقت کے ساتھ ہم چلتے رہتے ہیں اگر افتاری میں ہمیں ایک خجور وہ کھاتے ہیں کہ ہمیں اتنی ہوشی نہیں ہوتی کہ ہم اور بھی کچھ کھائیں کیونکہ بھائیوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے اللہ تعالی جتنے بھی لوگ اس میں محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ چار رہے ہیں تو آپ بھی اور جتنے بھی یہ خاص طور پر بھائی جتنے بھی میں سب کا مشکور بھی ہوں اللہ تعالی سب کو مزید توفیق دے یہ مناظر ایک تفاہ پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر شنکڑو لوگ ہر روز مستفید ہوتے ہیں خوبصورت سبزہ زہر ہے خوبصورت سہن ہے اور اس سہن کے اندر آپ دیکھ چکتے ہیں زلہ کونسل کا یہ حال ہے اور اس حال میں لوگ افتاری کرتے ہیں جمع کشمیر یونائٹڈ ویل فیر ونگ کی جانب سے اور اب دعا ہوگی خصوصی دعا ہوگی ان تمام احباب کے لیے دعا ہوگی جنہوں نے پوری دنیا سے پیغامات بیجے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں اور یہ دعا جو ہے ہم آپ کو یہاں کے مناظر بھی دکھاتے رہیں گے دعا جو ہے وہ آجیت نانسا فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام احباب جو یہاں پر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ ابھی دعا ہوگی تو سب بھائی جو ہے وہ آتھ اپنے اٹھائیں گے اور سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے تو تمام جو کام کر رہے ہیں وہ اپنا اپنا کام جاری رکھیں اور جو کام نہیں کر رہے فارق بیٹھیں وہ انشاءاللہ جو ہے دعا کریں گے اتنے کی ساتھ پوچھتے کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعمد و ایاک نستغین اہدنا الصراط المستقیم صراط الرزین ان امت علیہم غیر المغذوب علیہم والظالین آمین اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم الف بين قلوبهم واسلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم یا رب زلجلال والیکرام ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین اس رمضان کی ببرکت ساتھ اومئے یا اللہ اپنے رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق تفرما یا رب العالمین جو ہمارے فوتو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما یا اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی ماں باپ کی قبر کو یا اللہ خشادہ فرما یا اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا کر دے یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفای کامدہ آجلہ عطا فرما یا اللہ جو تنگ دست ہیں یا اللہ ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما یا اللہ جو بیرزگار ہیں یا اللہ ان کو حلال رزق عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جن کو تُو نے بیٹیوں سے نماز آیا یا اللہ ان کو بیٹے کی نعمت نہیں دی یا اللہ ان کو بیٹے عطا فرما یا اللہ جن کو بیٹوں کی نعمت سے نوازہ ہے یا اللہ ان کو بیٹیاں عطا فرما یا اللہ جو لوگ اس کار خیر میں اس سال لے رہے ہیں یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کس طرح تیری مخلوق یا اللہ یہاں پر خانہ کھاتی ہے افتاری کرتی ہے یا اللہ ان لوگوں کے معلوم برکت عطا فرما یا اللہ ہمارے بھائی ندیم احمد ملک صاحب یا اللہ انہوں نے افتاری کا اتمام کیا یا اللہ ان کی پرشانیوں کو دور فرما یا اللہ ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ ان کے اہل و عیال میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما یا اللہ ان کی پرشانیوں کو دور فرما یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما یا اللہ ہمارے آمر بھٹی صاحب یا اللہ ان کی پرشانیوں کو دور فرما یا اللہ یوکے میں لوگ بیٹھے ہیں اور تیری مخلوق کے لئے یا اللہ وہ اس طرح ہمیں بیجتے ہیں رقم بیجتے ہیں اور ہم ان کی رقم سے ان غربہ مساکین اور بے باس و بے قس لوگوں کے لئے کھانے پینے کا احتمام کرتے ہیں ان کی افتاری کا احتمام کرتے ہیں یا اللہ ان کی سہری کا احتمام کرتے ہیں یا اللہ تو قبول فرما یا اللہ جس نے جو عمل کیا ہے یا اللہ اس رمضان کی بابرکت ساتھوں میں یا اللہ اس کے عمل کو قبول اتا فرما یا اللہ اس کے مال میں خیر و برکت اتا فرما یا اللہ جن جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی جائز حجات کو پورا فرما یا اللہ یوکے سے یا اللہ سعودی عرب سے دبائی سے یا اللہ کینیڈا سے یا اللہ جس ملک سے بھی ہمیں دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی جائز حجات کو پورا فرما یا اللہ اگر وہ کسی پرشانی میں مبتلا ہیں یا اللہ پرشانیاں دور کرنے والا تو ہیں یا اللہ ان کی پرشانیوں کو دور فرما یا اللہ سب کو رزقِ حلال کمانے اور حلال کھانے کے توفیق عطا فرما یا اللہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے یا اللہ سب کو عطا فرما یا اللہ ان کی خواہشات سے بڑھ کر عطا فرما یا اللہ دنیا بھی عطا فرما یا اللہ آخرت بھی عطا فرما یا اللہ جو لوگ اس کارِ خیر کے لیے محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں یہ میرے بھائی لگے ہوئے ہیں پہلے رمضان سے کام کر رہے ہیں یا اللہ یہ فروت کا بندباس کرتے ہیں یا اللہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں یا اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرما یا اللہ میں جن کو جانتا ہوں یا اللہ ان کی بھی کاوش کو قبول فرما اور جن کو نہیں جانتا یا اللہ ان کی کاوش کو بھی قبول فرما یا یہ بے لوس یا اللہ لگے ہوئے ہیں ان کو کسی مال کی لالت نہیں ہے نہ ان کو کسی تنہا کی لالت ہے یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے یہ سارا بندباس کرتے ہیں اللہ تو ان کے عمل کو قبول فرما اللہمہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلی اللہ علی محمد و علی محمد اللہ مبارک subject ربنات قبل منا انکان تسمیع ہمارے شیخ عمران محمدی صاحب عل laundry ressar 밝혔 شریف لائیں بہت بڑے عالم دین ہیں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے نسیت کریں گے عواز کریں گے تو تمام بھائی پوری توجہ کے ساتھ ان کے خود کو سماعت فرمائیں اور اپنے دلوں کو منور فرمائیں دور سے شریف لائیں تو آپ بھائی پوری توجہ سے سماعت فرمائیں تمام بھائیوں نے بھائی کی گفتگو کو غور سے سننا ہے تو انشاءاللہ آپ کو قائدہ ہوگا تو باگا نہیں ہے اتھا نہیں ساتھ ساتھ افتاری بھی کرنے ہیں اور بعد بھی آپ نے سنتے جاتے جاتے ہیں دو بھائی کو ایک پلیٹ دیں گے دو بھائیوں کو ایک پلیٹ ساتھ روٹی والے بھائی جلدی جلدی تقسیم کرتے جائیں افتاری سے پہلے پہلے روٹی تقسیم کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال ربنا جل وعلا في القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرت وسعالها سعیہا وہو مؤمن فاولائک کان سعیہم مشکورا عزیز بھائیو اللہ تعالی کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ عطا کیا ہم روزے رکھ رہے ہیں اپنے رب تعالی کا حکم سمجھ کر اللہ ہماری اس نیکی کو قبول فرمائے دیکھو بھائیو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کے لئے کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایمان والا بھی ہے مومن بھی ہے تو ایسے لوگوں کی کوشش ایسے لوگوں کی محنت رائے گا نہیں جاتی اس کی قدر کی جاتی ہے دیکھو بھائیو ہمارا رب تعالی ہماری نیکیوں کی قدر کرتا ہے ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو اللہ اس کی قیمت لگاتا ہے اس کو ویسے نہیں جانے دیتا ایک چھوٹا سا ذرہ جو ہوا میں اڑتا ہوتا ہے بلکل ہلکا سا بے وزن سا اتنی کو نیکی بھی کوئی اللہ کے لئے کرتا ہے تو فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا جو اللہ کی خاطر ایک ذرے کے برابر نیکی کرتا ہے نیک عمل کرتا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مینڈک ہے اس کو قتل کرنے سے منع کیا مینڈک کو نہ مارا کرو اب یہاں کیا وجہ ہے کیوں مینڈک کو مارنے سے منع کیا یہ بڑی ایک سوچنے کی بات ہے نبی علیہ السلام نے پھر اس کی وجہ بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب لوگ آگ میں پھینک چکے تھے ساری دنیا ابراہیم کے مخالف تھی کوئی اس وقت وہاں آپ کا حمایتی نہیں تھا یہ چھوٹا سا جانور مینڈک اب چھوٹا سا جانور ہے یہ اس آگ کو بجانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اور پھونکے مار رہا تھا آگ کو بجانے کے لیے اب دیکھو اس کے بجانے سے آگ بجنے والی نہیں تھی وہ جتنی مرضی پھونکے مار لیتا آگ نہیں بجنی تھی لیکن اس نے ایک کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کو دیکھا اس کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے قیمت لگائی اس کی ہلکی سی نیکی ہے نہ اس کی پھونک سے آگ نے بجنا تھا نہ آگ کو کوئی اثر ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کی اس نیکی کی لاج رکھتے ہوئے قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا کہ مینڈک کو نہیں مارنا کیونکہ یہ میرے خلیل کی آگ کو بجانے کی کوشش کر رہا تھا تو دیکھو جو رب اتنا قدر کرتا ہے کہ مینڈک کی پھونکی قدر کر رہا ہے اور قیامت تک کے لیے اس کی جان بخشی ہو گئی کیا خیال ہے وہ ہماری نیکیوں کی قدر نہیں کرے گا ضرور کرے گا اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کے لیے نیکیاں کریں نیک عامال کریں اس کی عبادت کریں یہ ازان ہو گئی ہے بھائی روزہ کھولنے ساتھ ساتھ